اگر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی خوبصورت اقوال سنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے جو حق کو چھوڑ کر عزت کا تربکار ہوتا ہے وہ زلین ہو کر رہتا ہے اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے زلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے دوست کی غلطی پیت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹانا سکے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے دو عمال ایسے ہیں جن کا سواب کبھی دولہ نہیں جا سکتا ماف کرنا اور انصاف کرنا دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں نفرت ان سے کرو جو بھولانا جانتے ہوں غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا ایک قدم اٹھاؤ تو پاکی اٹھتے چلے جاتی ہیں اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑنا ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ٹیشم ہے مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوشباش رہو ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کیلئے جاتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کیلئے جاتا ہے تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر رازی کرے ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہاری لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بہت جانا ہے اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سکل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے زندگی کے تین اصول بنانو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے علم دولت سے بہتر ہے اس لیے کہ دولت فیرون اور قارون کو ملتی ہے اور علم پیغمبروں کو ملتا ہے اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے خاموشی ایک عظیم نمت ہے خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو حضرت علی رضی اللہ انہوں سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگی لگی یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بیوکوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے بعدوں سے لگاؤ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے اطلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عطاف کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلب کار ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد ربتا ہے اس کی اکل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے اکل مند ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے سوال کا باعث ہے جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے زندگی کے ہر موڑ پر سلاخ کرنا سیکھو کیونکہ چھپتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مردی کی بہجان ہوتی ہے دورت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چہاؤ گے تو قبر بن جائے گی قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی اگر اس ویڈیو نے آپ کی دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کو پویٹری ویڈیوز پسند ہیں تو میرے نیو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیں شان سے جائیں اور اپنوں کا مان رکھیں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ